بریانی جو سب کو پسند ہوتی ہے بریانی چاہے کوئی سی بھی ہو جو بہت شوق سے اور مزے سے کھاتے ہیں سب کو پسند ہوتی ہے بریانی آج ہم مرادبادی بریانی بنا رہے ہیں یہ اس میں کونسا مسائلے ڈالیں گے کونسا فلیور ڈالیں گے جس کی ویڈیو سے یہ لذیذ مزدار بنے گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کیجئے گا اور اس طریقے سے جو آپ ایک بات ضرور بریانی بنا کر دیکھئے گا مرادبادی بریانی السلام علیکم کوثر کا جہاں میں خوش شامدید اور ویلکم یہ ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم میرینیٹ کرتے ہیں تمام مسائلے ہمارے پاس ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس جنچر گارلک پوڈر ہے اس کے بعد یہ تھوڑی سی کالی مرچے ہیں تھوڑی سی لونگ ہے یہ کالا زیرہ ہے یہ تیز پاتھ ہے اور کہتے ہیں یہ ہمارے پاس میں چھوٹی کہتے ہیں یہ بڑی لائچی ہے اور یہ بادیان ہے تھوڑا سا پسا ہوا ہمارے پاس یہ سانف کا پھول ہوتا ہے بادیان سانف کا پھول ہوتا ہے یہ پسا ہوا ہے ہمارے پاس میں اور یہ ہمارے پاس چھوٹی لائچی ہے یہ تمام کھڑے مسائلے ہم اپنے چکن کے اندر ڈالتے ہیں یہ ساتھ آٹھ ہری مرچے ہیں جو ہم نے کہتے ہیں دردری پیس کہتے ہیں لے لیے ہیں دردری کسی بھی ہیں یہ موٹی موٹی سی یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنی چکن کے اندر اس کے بعد دہی بھی ڈالیں گے اس طرح سے ایک کپ بھر کے کہاتے ہیں ہمارے پاس یہ دہی ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو نمک بھی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اپنی چکن میں ڈال دیتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس میں سفیس جیرہ بھی ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا اور یہ کہاتے ہیں ڈال دنیا پاورڈر ڈالتے ہیں تمام ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم مکس کر دیتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ مائرینیٹ کر کے جو ہے وہ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی چکن بریانی تیار ہوگی مرادابادی چکن بریانی ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں مراداباد کے لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں چیزیں تو وہی ہوتی ہیں مسالے بھی وہی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور مسالے ڈالیں نہیں مسالے وہی ہوتے ہیں لیکن صرف جو ہے اس طرح سے پریقے کار بدل جانے سے اس کا تیز جو ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے یہ ہم ملا کر اب مکس کر کے رکھتے ہیں مرادابادی بریانی کے لیے ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اس کے لیے ہم نے تین پیاس جو ہے وہ کٹ کر جو ہے وہ باریک باریک اس میں کیا ہے کہ ہم ڈالیں گے نیاز لازیز مزیز یہ کہتے ہیں مزردار بریانی ہماری بند کا تیار ہوگی میرینکٹ کر کے ہم نے چکن کو رکھ دیا تھا اس کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب کیا ہے ہم اس کو بگا رہیں گے ہم نے بریانی کو پیس پرائی کر رہے ہیں یہ بغیر کسی پیکٹ کے مصادر کے کسی اور چیز کے گائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لال مرچنیں ہی ڈالیں ہیں صرف ہری مرچن ڈالیں ہیں اور ہری مرچن سے ہی یہ بریانی تیار ہوگی اور اتنی لذیذ اور مزردار ہوگی کہ آپ دیکھئے گا یہ ہوگی ہے بس ذرا سی اور ہو جائے ہم اس کو نکال کریں اور پھر اس کے اندر آپ چکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور چھوڑی سی ہم نے ساوٹ مرچن میں ڈال دی ہے اس کے اندر اور اس کو جائے گا اس کے اندر ہم پٹھنے کے لئے رکھنے تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں اس میں جائے اس میں کم لکھ دے اور اس کو بند کر کے رکھتے ہیں ہم اسی پانی نہیں ڈالیں گے ہم اس کو اس کے اندر پکنے دیں گے پیاز دیکھیں ہمیں نکال کر رکھ دی ہے جو ہم اوپر کہتے ہیں دیکوریشن کے لئے استعمال کریں گے پیاز ہم نے نکال لیتی ہے اور تھوڑی پیاز ہم نے چکن کے اندر دیکھیں چکن ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے کہاتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے چامل دالیں گے تاکہ ہماری بریانی مزددار سے تیار ہو جائے اور یہ باسمپی چامل لیے ہیں ہم نے اس کو بگو دیا تھا ہم نے اور اس کے بعد چاہے وہ اس میں ڈالا ہے ہم نے چاملوں کو نمک ہم نے چکن کے حساب سے ڈالا تھا آپ مل کے حساب سے بھی ڈالیں گے پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم نمک ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے جو ہماری چامل کے حساب سے نمک ہوگا اور اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں ہمارا پکنے کے لئے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں پانی ہمارا ساملوں کا خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہمیں کےڑا ڈالیں گے اور ایس کلار ڈالیں گے اورنج کلار ڈالیں گے دو تین جگہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیاز جو ہم نے کہا رہتے ہیں فرائی کڑی تھی بچائی تھی یہ بھی اس کے پر تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں اور اس کو دم پر رکھتے ہیں ہم نے توا رکھا ہوا ہے چھولے کے نیچے پتی لے کے نیچے اب اس کو ہم کور کرتے ہیں اور اس کو دم پر رکھتے ہیں 15 من کے دیکھیں ویورس ہماری بریانی جو ہے وہ بلکل مرادہ بادی بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لذیذ مزیدار لگ رہی ہے یہ اب ڈش آؤٹ کر کے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیجئے جناب ہماری بریانی جو ہے مرادہ بادی بریانی بلکل تیار لذیذ مزیدار ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں قریب سے کسی طرح سے بھی یہ تہہ والی بریانی سے کم نہیں ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی میرینیٹ کرنے کے بعد جب بنایا ہے ہم نے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے سب بنائیں گے جب بھی آپ کو پردہ چلے گا تو پھر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے یہ بریانی پسند آئی ہے اس کی کہتے ہیں لک پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے جیسے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا اور پھر لائک اور شیئر کرنا تو آپ کو لازمی بنتا ہی ہے کسی کے ساتھ اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا چلیے اللہ حافظ